بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے وربل نان وربل کے علاوہ وربل نان وربل تو کرنی ہی کر رہے ہیں ان کے علاوہ ہم نے کتنے ٹیسٹوں کی تیاری کرنی ہے پانچ مختلف اکیڈمک پورشن کی تیاری کرنی ہے نمبر ایک آپ نے اسلامیات کی کرنی ہے دس قویشنز میں اسلامیات کیا تھے نمبر ٹو پاکستان سٹیڈیز جس کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے پاکستان افیرز اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے اچھے طریقے سے نمبر تھری میٹس کو ہم نے تیار کر رہے ہیں ایک بچہ کہتا ہے میں نے ایف ایک کیا سر میں نے میٹس نہیں پڑا نہیں پڑا تو پیپر میں تو آئے گا ٹیسٹ ان کے ریکوئرمنٹ ہے اس لئے ہم نے تیاری کرنی ہے پر بولا اور پیرا بولا کے قویشن بھی یاد کرنی ہے آپ نے سائن ایکس اور سارے یہ سینے یاد کر کے جانی ہے ورنہ آپ نمبر کم ہوں گے نمبر کم ہوئے سیسٹی فائی پر نمبر نہیں آئیں گے اکیڈمنگ میں تو فیل ہو جاؤ گے سوری لکھا ہے اگر پر چھے مہینے کے بعد جائیں گے اس لئے تیاری آپ ٹھیک تھاگ کر کے جائیں جو ففٹی نمبر ہے تو ففٹی میں سے آپ کے ففٹی آنے چاہیے تاکہ لازم جب میرے ڈسٹ بنیں جی ایشکیو میں تو اس میں بھی آپ کے نام ٹاپ پہ ہونا چاہیے کوئی دکت نہ ہو مشکل نہ ہوگی اس طرح چوتھا جو آپ نے سبجٹ یاد کرنا ہے وہ انگلیش ہے انگلیش کی پری پوزیشن کو آپ نے صحیح یاد کرنا ہے پارٹ سور سپیچ کی کتاب ملتی ہے یہاں بھی ہم کرواتے ہیں پانچ میں جو سبجٹ یاد کرنا ہے وہ کیا ہے جی کے جنرل نالیج یہ پانچ آپ نے ریجسٹر بنانے ہیں ان نوٹس کو تو میں نے مکس کر کے بنائے ہیں وہاں مکس آتا ہے اس لئے اب یہ آپ کے اپنی مسجد سبٹو یوں کہ آپ کیسے مینٹین کرتے ہیں آیا آپ الگ رئی پورسٹ بناتے ہیں یا پھر مکس کر کے بناتے ہیں یہ نوٹس تو دو تین ہزار کوئیسن یہ تو یاد کریں گے آپ ان کے لابے میں یہاں لکھا چالیس پچاس کوئیسن آپ کو آپ نے خود بھی تو کچھ کر رہا ہے نا بچے صرف مہین تو نہیں کرنا خود بھی تو بچے کرتے ہیں نا ٹیچر کا رول صرف ٹوئنٹی پرسٹ ہے باقی ایٹی پرسٹ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے ہم تو صرف پوش کرتے ہیں نوٹس یاد کر لو باقی چیزیں آپ نے اگر پچاس کوئیسن میں یہاں لکھوا رہا ہوں چالیس سن رہا ہوں تو سو کوئیسن خود بھی تو لکھو نا خود بھی کچھ کریں ایسے تو ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا اور یہ آپ کو ویسے بھی نالج میں اضافہ ہوگی یا ایک بچے نے صبح مجھے کہتے ہیں پولیس میں بھی ہو گئی ہوں خود نے بتایا پولیس میں ایس ایس میں چلا گیا آرمی میں نہیں ہوگا پولیس میں ایس ای ہوگی خوشی ہوتی ہے چیزیں پڑھیں گے علم آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو اگلا بندہ رکھے گا اگر ہر سوال کے جو آپ سوری میں ہوگا تو کون آپ کو انٹرٹین کرے گا اس لئے فیزیکل فٹنس بھی ضروری ہے ساتھ نالج بھی ضروری ہے نالج آپ کا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے تو پانچ مختلف سبجٹ پر کمانڈ ہونی چاہیے تب جا کے آپ انشاءالت اللہ پاس ہوں گے اس کے بعد انٹریو کے لیے بھی جانا ہوتے ہیں ابھی ایک بچے نے سر رٹے لگائے ہیں نوٹس یاد صحیح نہیں کے بلکہ رٹہ لگائے ہوئے اور پتہ کون ہی ہے یہ تو پتہ ہے کہ حضور کتنے فرائز ہیں اور غصر کتنے فرائز ہیں اب ڈیٹیل نہیں پتہ وہ پھر کندر فیل ہوگا انٹریو میں فیل ہوگا انٹریو میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ رٹے والا سٹورڈ نے شارڈ کٹا یہ اس نے آرڈ ورک کی ہے محنت کی ہوئی ہے شارڈ کر نہیں بلکہ آپ نے ٹھیک سمارٹ ورک کرو لیکن ساتھ ہارڈ ورک بھی ہونا چاہیے سب جا کے آپ کمیابی حاصل کریں ابھی اسلامیات کی جو کوئیسن ہے یہ میں لکھوانے لکھوں خیبر جو ہے غزوہ خیبر کب ہوا پہلا کوئیسن لکھ لیں اس کانس طرح بچے سات اجری سیون قرآن مجیر کی ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں ایک سو چودہ مکی کتنی اور مدنی کتنی ہیں مکی کتنی ہیں ایٹی سکس اور مدنی کتنی ہیں ٹوئنٹی ایٹ مکی اور مدنی میں کیا فرق ہے کون سی مکی صورتیں ہوتی ہیں اور کون سی مدنی ہوتی ہیں ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں اسے مکی کہتے ہیں نبی پاس ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں مکی صورتیں ہجرت کے بعد چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہتے ہیں ہجرت کے بعد نبی پاس مکہ بھی آیا ہجرت کفار گئی آپ سن نے کب ہجرت فرمائی تھی چھے سو بائیس عیسویں تھی یکم ہجری ہے یہ نہیں ہے کہ مکہ میں یہ نلائک بچہ بتاتا ہے مکہ میں مکی ہے مدنی 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 ہے نام دیکھیں ہجرت فرق ہے یہ کئی دفعہ میں ویڈیو بنا چھو پر غصہ بھی آتا ہے مجھے کتنی ضعبت اس کا میں دیکھتے نہیں ہو نا سنتے نہیں ہجرت فرق ہے نبی پاس نے ہجرت فرمائی مدنی مدنی کی طرف ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں ان کے کیا کہتے ہیں مکی صورتیں کتنی ہیں ایٹی سکس اور حضرت کے بعد جو نازل ہوئی ہیں اسے کیا کہتے ہیں مدنی مدینہ میں نہیں کہ مدینہ میں نازل ہوئی جہاں مرضی ہوں نبی پاس نے فرق یہاں پہ ہجرت کہے نیکسٹ آگیا کل سپارے کتنے ہیں شازیب کل سپارے کھٹی ٹھیک آپ بتائیں منزلیں کتنی ہیں ساتھ سب سے چھوٹی صورت کونسی ہے سورے سب سے بڑی لمبی صورت کونسی ہے بکرا کا کیا مطلب ہے صحیح کہہ رہے ہیں یہ بکرا ہوتا ہے جو بکرا بکری بکری با بجائے ہیں بکرا ہوتا ہے جو عام بکرا اردو والا ہے بکرا کا مطلب کاؤ ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں گائیں گائیں کے بچے حضور پاسم کے چچا کا نام بتائیں بہت اچھا چاہے ہیں کسی عامزر ٹھیک بتا دیئے ایک کا میں نے پوچھا حضرت عامزر جو سید و شہدہ ہیں ٹالب ٹھیک ہے حضرت ابو ٹالب ٹھیک ہے اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ کونس ہے آخری کونس ہے حضرت اسرائیل اسلام کس کام پر مہمور ہیں روح کوری اسرائیل اسلام آئیں گے سوہ بھائی نہیں ہے وہ حضرت سفیل علیہ السلام جاندار کی روح لیں گے جب آپ دنیا سے رخصد ہوں گے تو آپ کی ملاقات ہوگی بشمول میرے کن سے حضرت عزرائیل اسلام سے روح نکالیں گے وہی قرآن مجید کی پہلی صورت کونسی ہے ترتیب کے لحاظ سے ترتیب کے لحاظ سے صورت فاتحہ اور نزول کے لحاظ سے صورت علق اکراب اسم رب بھی کر نزول نازل پہلے وہی ہے لیکن ترتیب کے لحاظ سے صورت فاتحہ میں صورت فاتحہ مکی بھی اور مدنی بھی ہے مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے مطلب عزرائیل سے پہلے بھی نازل عزرائیل کے بعد بھی نازل ہوئی ہے کنفیوز پر نہیں ہو جانا عزرائیل سے پہلے بھی نازل ہوئی اور عزرائیل کے بعد بھی نازل ہوئی ہے مکی بھی اور مدنی بھی قرآن مجید کی آخری صورت کون سی ہے ترتیب کے لئے سے سورہ الناس اقاعد کتنے ہیں ہمارے توٹل بنیادی اقاعد فنڈمنٹل پرنسپلز سب سے پہلا کون سا ہے سب سے پہلا توحید اللہ پر ایمان دوسرا فرشتوں سے زیادہ رسولوں پر پہلے سب سے جاؤ نا توحید کے بعد کیا رسالت ہے رسولوں پر ایمان رسولوں کے بعد کیا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتوبہ ورسولہ ویوم الاخر والقدری خیری وشری بن اللہ تعالی والباسی بعد الموت پہلا توحید ہے پھر رسالت ہے پھر آگے آخرت پر ایمان پھر فرشتوں پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان صاحب کا انبیاء کرام پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے آخرت کے دن آخرت پر ایمان ایمان آج کل ہمارے کمزور ہوتا جا رہے ہیں ایمان کی کمی اور یہ بھی فیفت جنریشن وار کی وجہ سے کہ لوگوں کو اللہ سے دور کیا جا رہے تھے علمی ہے یہ اسلامباد میں اس طرح کی چیزیں بہت دکھ ہوتا دیکھتے ہیں ایمان کے ایمان سمنا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کے رسولوں اس کے کتابوں اس کے بغروں پر دل کی گرائی سے یقین کیا جائے کہ یہ برحق ہیں یہ کیا ہیں برحق ہیں ایمان ہوگا تو کام بنے گا آخری سورت جو نازل ہوئی کونسی ہے نازل پر اغلاس سورت ترتیب سے بتا دیئے سورہ ناس نازل کے لیاس سے آخری سورت کونسی ہے سورہ مائدہ طویل ترین سورت کونسی ہے قرآن مجید کی سورہ البکر کل آیات کتنی ہیں چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ یہ کوئشن بھی بچے آتے ہیں اکثر بار بار آتے ہیں اسلامیات کا اسلامیات کا اپنا صحیح اچھے تیاری کرنی ہے تاں گی جو اسلامیات کا پورشن کلیر ہو جائے دس سوال صحیح کس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کی شور بسم اللہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے آیت ہے قرآن شریف کی کیا ہے آیت ہے یہ آیت کتنی مرتبہ آئی ہے جی ایک سو تیرہ یا ایک سو چودہ اب اس نے آڑی ہے کہنا سو توبہ میں نہیں ہے تو ایک سو تیرہ ایسا ہی ہے ایک سور میں دو دفع بھی تو ہے نا ایک سو چودہ دفعی ہے کون سور میں دو دفعی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل نمل کا مطلب کہ یہ بھی آتا ہے چونٹی یاد ہے کچھ نہ کچھ دھیمہ دھیمہ یاد کی ہوئے پکہ یاد کرو نا بھولے نہیں پیغمبر کسے کہتے ہیں سمپل سا قویشن ہے شازے بتائے گا ہر پیغام پیغمبر کہتے ہیں پورا بتاؤ نا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام میں بڑا دکھ ہوتا ہے آرود فارسی بتا رہے تھے آپ بتاؤں اللہ کا پیغام اللہ کی بندوں تک لانے والے کوئی پیغمبر کہتے ہیں پورا بتائیں اللہ کا پیغام چھوٹے بچوں کو آنا چاہیئے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے والے پیغمبر کلاتے ہیں یہ صاحب شریعت کہتے ہیں اس کو کتاب دی گئی ہوتی ہے نبی کلات ہر پیغمبر کے لئے بولا جاتے ہیں نبی کلات اچھا کوئشن رسول توڑ کتنے پیغمبر کتنے ہیں جو مینسنجرز ہیں اللہ کے پروفٹ کتنے گزریں ایک لاکھ چو بیزر پڑتے رہتے ہیں کتنے امبی اکرام ہیں نبی سے بڑا درجہ رسول کے رسول نبی سے زیادہ ہے تو رسول ٹوٹل کتنے گزریں یہ تو پیچھے بتائیں آتا ہے نہیں پتا رسول صاحبہ رسالت ہوتا ہے رسالت جس کے پاس کتاب نازل ہوتی شریعت چینج ہو جاتی ساری نئی شریعت لاتا ہے بات آئی سمجھ نبی جو ہے وہ نئی شریعت نہیں لاتا اسی چلتا ہے سسٹم تو رسولوں کی جات کتنی ہے تقریبا تین سوستاسی ہے سری ایٹی سیون بعض جگہ تین سو چوراسی بھی ہے اس کو کنفرم کر لیجئے حضر نو علیہ السلام پہلے رسول ہیں کون ہے نو علیہ السلام پہلے رسول ہیں وہ نبی تھے چلو بچے یہ شازیب بتائیں گا سمپل سا نبی پاس دادا کا نام بتائیں ابو طالب عبد المطلب راتے بتا رہا رہا ہوں ویک ہے مزہ نہیں آرہا بچے شازیب اس نین سے پوچھتا ہوں حضور پاس کی امی کا نام کیا تھا والدہ محترم کا جیسے پوچھا ہے بچے وہ بتائیں حضرت رضی اللہ عنہ آپ بتاؤ نبی پاس کی پہلی زوجہ کا نام بتائیں پہلی ام الم مکمینین کون ہیں آپ بتائیں خدیدہ تو کبرہ رضی اللہ نبی پاس کے ذات پہ قرآن شریف آپ بتائیں کس سال کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوا ظاہری عمر کتنی تھی نبی پاس حضور پاس مجھے بتائیں بیٹے کتنے تھے اور بیٹیاں کتنی تھیں نام بھی بتائیں مجھے ساتھ شاید ہی بات تھی مجھے صحیح بتاؤ آج کے رسول دوسارے بنے نبی پاس اطرد پتا ہونا چاہئے یہ علمی افسوس ہوتے نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ملا نہ وسال سنم نہ مغربی صحیح ہوئے نہ انگریز آتی ٹھیک نہ شریعت پر چل سکے نہ مغربی ہو جائے انگریز تلیم کر مجھے دین کو بھول نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے پریشان حال تب علی گھڑ کی یاد آتی ہے نبی علی گھڑ کی مخالفت کی طریقے ریگر کی کس نے اکبر علبادی نے شدید مخالفت ہوئی اور سرسید خان انگریز وں کے ساتھ بظایر اور اب نے مخالفت کی تو انگریز کا پٹ ہوئے یہ ہے وہ وہاں پہ چار طبقے بن گئے تھے مسلمانوں میں ذہنی لحاظ سے جب طریقے ریگر شروع ہوئی تھی ایک وہ طبقہ بنا جو مکمل انگریز کا امیتی تھا فالور تھے انگریز کے انگریز جو کہتے ہیں جو کر رہے صحیح کر رہے ہماری افلاق کیلئے کر رہے ایک تک وہ بنا جو مکمل طور پر انگریز کے مخالفت اکبر علبادی وغیر ٹھیک ہے شدید مخالفت مشرقیت کا رنگ مکمل کچھ لوگ وہ تو جو اس وقت ادھر سے فائدہ اٹھا رہے تھے ادھر سے فائدہ اٹھا رہے تھے انگریز سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور مشرق سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے کچھ لوگ ایسے تو ابھی بھی موجود ہیں پاکستان میں فریشان آل تفکہ سمجھ نہیں کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں مشرق کی طرح ٹائی پہنو یا میں شلوارک بھی پہنو کبھی ہم ٹائی لگا لیتے ہیں ہم شلوارک بھی پہن لیتے ہیں تو ہمارے بچوں کو نا انگریز ہی آتی ہے دین کا پتہ افسوس ہی ہوتا چھوٹ اور چار بیٹھیں پہلے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہو دوسرے حضرت بہیم علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ انہو لکھیں حضرت طائر حضرت طیب اور بیٹیاں سب کے ساتھ رضی اللہ انہو لکھیں گے بیٹے حضرت زینب رضی اللہ انہو رکیہ رضی اللہ حضرت سب سے بڑی بیٹی کون تھے حضرت زینب رضی اللہ سب چھوٹی کون تھے حضرت فادمہ رضی اللہ یہ پوچھ سکتے ہیں حضرت رکیہ رضی اللہ حضرت رکیہ اللہ حضرت دونوں کنسوم رضی اللہ عنہ دونوں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاہ میں رہی تھی اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ظل نورین کہا جاتا ہے دو نوروں والے حضور پاکستلام تو نور ہیں نبی پاکستلام کی اولاد ساری نور ہیں آپ کے خاندان کہ بچا بچا نور ہیں بات آئی ہے سمجھیں ان نوروں کے ویسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کیا اللہ کا ملا ظل نورین یاد رکھنے ہیں بچہ یہ بتا رہا ہوں ساری بیٹے کو کتنے چار حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طاہر حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مو بولا بیٹا سار نے بتایا تو نبی پاہ السلام کا حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاٹرز حضرت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قرصون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مباہ کسے کہتے ہیں مباہ میم بے علف ہے مباہ وہ عمل جس یہ کرنے کا نہ سواب ہو اور نہ کیے جو گناہ بھی نہیں کریں گے جو سواب بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے اور اگر نہ کیے جو گناہ بھی نہیں ملے گا اس سے کیا کہیں گے مباہ کہیں گے سنت سے کیا مراد ہے حضرت پاسم کے الفاظ اور عمال کو سنت کہتے ہیں جو آپ نے عمل کی ہے جاری کی ہے یہ فرما دیئے یہ وہ عمل جو نبی پاسم کیا کرتے تھے یہ کیا ہے سنت ایک سنت کو جب ہم زندہ کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں کتنے سواب ملتے ہیں سو شہیدوں کا سواب ملتے ہیں سنت کا مزاق پڑھانے والے در اسلام سے خارج داری سنت ہے نبی پاسم کی ایک ہوتی ہے سنت موقدہ ایک ہوتی ہے سنت غیر موقدہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے بیسیکل فرق کیا ہے بیسیکل فرق بیسیکل ڈیفنیشن پوچھنا ہوں میں سنت موقدہ وہ بہت سنت کے عمال جو آپ سے مستسر کرتے تھے جن کے درجہ واجب کی برابر ہے چھوڑیں گے تو غیر موقدہ جو ہم اسرسل نہیں کی اگر یہ نہیں سنت موقدہ چھوڑیں گے تو ہم کیا ہوں گے غیر موقدہ ہوں گے غیر موقدہ ملے گا اور نوافل نوافل ایسی باتوں کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جو کی جاتی ہے اللہ خوش ہو اگر یہ انسان ادا نہ کرے تو عذاب نہیں ملتا لیکن ادا کرنے سے بیاد سواب ملتا عید الفطر کب منائی جاتی ہے یہ کم شفاست شوال یہ رمضان کے فوراً بعد پہلے شوال ہوتی ہے اور اس کو عید الفطر منائی جاتی ہے عید العظام یہ عید دس علاج کو منائی جاتی ہے دس علاج قربانی دی جاتی ہے عید العظام ان کے حضرت اسمائیل اسلام اور ابراہیم اسلام کی یاد میں سجدہ سیف کسے کہتے ہیں سجدہ سیف غلطی ہو جائے بھول جائے سجدہ سیف اس مراد بھول جانے کے سیف کا مطلب کیا ہے بھول جانا اگر نمازی نماز میں کچھ بھول جائے تو نمازی آخری قیدہ میں تشہد کے بعد تشہد کے بعد اشد واللہ الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد دو سجدے ادا کرے گا کتنے سجدے ادا کرے گا دو ٹھیک ہے اور پھر دوبارہ تقیاد میں بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں دوبارہ سے تقیاد پڑھے گا ان سجدوں کو سجدہ سیف کہتے ہیں سجدے تلاوت کل کتنے ہیں بیٹھا فورٹین بعض لوگوں کے دن پندرہ ہیں لیکن زیادہ علمہ گرام فورٹین پہ اکتفاہ کرتے ہیں یہ بھی آتا ہے کوئیشن یہ یاد کرنے ہیں سارے چیزیں کوئیشن یاد رکھنے ہیں صدقہ فطر کسے کہتے ہیں صدقہ فطر صدقہ فطر عید الفطر کے بعد ٹھیک ہے ہر ملدار مسلمان اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں عید الفطر کے دن یا عید الفطر کے بعد پڑھ دیتے ہیں یہ پہلے بھی دیتے ہیں پہلے دیتے ہیں پہلے اچھا جس کی مقدار کتنے ہوتی ہے پونن دو کلو گندم یا ان کی قیمت کے برابر پہلے دیتے ہیں زیادہ در یہ صدقہ فطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے دیا جاتے ہیں لکھا ہوئی ہیں پہلے دیا جاتے ہیں میراج سے کیا مراد ہے میراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں سے یہ لفظ اور پھر اسمائی دنیا میں تشریف لے گئے جہاں پر آپ سبسنا جنت تو دو سب کو دیکھا پھر واپس اسی مقام پر آئے جہاں سفر شروع کیا تھا یہ سفر ایک رات کے اندر نرتائق کیا اس سفر کو سفر مراج کہتے ہیں کون سی رات تھی جو گزری ہے کون سے مہینے کی کون سا دن رات تھی ستائیس رجب ستائیس رجب موجزہ کسے کہتے ہیں موجزہ یہ دوبارہ میں پوچھوں گا ابھی تو لیکھ لو کسی پیغمبر کا غیر معمولی واقعہ موجزہ اکل کو آجز کر دینے والا عام مندر دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوگی یعنی کہ عام روٹین یہ خلاف ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہوتی ہے پیغمبروں کے لئے تاکہ اللہ پہ ایمان فوراں لے ہیں لوگ اور اس پیغمبر پہ ایمان لے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مختلف پیغمبروں کو موجزہ تاکیے تاکہ جلد جلد ایمان لائیں پیغمبر پر اللہ کی ذات میراج شریف آگو پتہ ہے گیارہ نبی کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں پانچ پہلے پچاس تھی پھر خواہ سنائیت ہوئی جب آپ جمال کے ساتھ بچے نماز پڑھتے ہیں تو امام مسجد جو ہوتا ہے امام صاحب کن دو نمازوں میں جو کراہت ہے بلند کرتا ہے اور کن میں بلند آباز میں نہیں کرتا ہے پہلی دو رکھتوں میں کتنی نمازوں میں بلند کرتے ہیں تین میں گھڑ سیئے ہیں جن میں بلند نہیں کرتے وہ کون سی نمازیں ہیں زور ارسر میں زور ارسر میں بلند آباز میں نہیں ہوتی باقی تین نماز زور اور اثر پڑھتا ہے جو بچہ نمازی جماع کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے اس کو تو پتہ ہے زور اور اثر میں بلند آواز نہیں ہوتی جمعہ میں بلند ہوتی ہے یا نہیں جمعہ میں بلند ہوتی ہے آزان سے مراد کی ہے آزان سے لفظی مطلب پکارنا یہ ایک اسلامی طریقہ ہے تاکہ نماز کے لیے لوگوں کو بخبر کیا جائے پکارا جیب ٹوٹل کلمے کتنے ہیں شاہزیب ٹوٹل کلمے کتنے ہیں ٹوٹل کلمے چھے سر کون کون سے نام بتائیں پہلے کلمے کے کیا نام ہیں کلمہ طیبہ یا طیب دوسرا کون سے ہے کلمہ شادت تیسرا کلمہ ہے تمجید چوتھا کلمہ ہے توحید اور پانچوں کلمہ ہے استغفار اور چھتا کلمہ ردے کفر یاد بھی ہیں کہ نہیں کسی بچے کو صحیح یاد ہے چھتا کلمہ کون سنائے کلمہ سناؤ شاہز پانچوں کلمہ کس کو آتے ہیں پانچوں کلمہ کون سنائے گا استغفار اللہ ربی من کلی زمین ایو لہو جی ہاں جی ہاں جی جو بچوں کی تجربات ہیں ایکسپریئنسز ہیں ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس کے میرے اور آپ کو پتہ ہے میرے کتنے سٹوڈنٹس ہیں نہیں پتہ تو پتہ ہونا چاہیے کتنے سٹوڈنٹس ہیں مجھے خود نہیں پتہ وہ دنیا میں سٹوڈنٹس ہیں یوٹیوب سنتے ہیں مجھے امریکہ تک سن رہے ہیں اور بچے ایکسپریئنس شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ شروع ہو جائیں گے ٹیسٹ آپ کے انشاءاللہ ون ففٹی پی ایم ہے تو ڈیلی میں اتنے میسیج جم ہوتے ہیں میرے موبائل ہنگ ہو جاتے ہیں شکریہ دا کر رہا ہوتے ہیں بچے کے ساتھ آپ گھوٹے دیکھ دیکھیں ہم پاس ہوئی ہیں اور پھر تجربے اور پھر ان کے ایکسپریئنس کی وجہ سے ہم نوٹس بنا رہے تھے ہیں یہ والے محنت کی جاتی ہے نا اتنے سر کھپائی کس کیلئے کر رہوں گا کس کیلئے کر رہے ہیں آپ لوگوں کیلئے کر رہے ہیں باقی جو بچے ادھر آتے ہیں کہہ یہ تو پاس ہوں انیشل تو پاس کرو نا انیشل پاس نہیں کرو کہ تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے اور میرے اسٹورنٹس بچے کو پتا ہے کتنے پاس ہوتے ہیں انیشل تقریبا نانٹی فائی پرنڈ بچے یہاں جو آتے ہیں انیشل پاس کرو آسان دس منڈ میں کرتے ہیں یہ چیزیں آتی ہیں یہ چیزیں باہر ہو رہتی ہیں باہر سے تو کوئی چیز آئے گی نہیں اسلامیات کی یہ چیزیں ہیں یہ سنیں گا اور یہ جو میں سنتا ہوں کلمہ وغیرہ یہ انٹریو میں پوچھے گئے ہیں آپ سے آئی اس بی کے انٹریویں پوچھ سکتے ہیں آپ سے جو پیلٹ انٹریو ہوتا ہے انیشل کے وہاں پوچھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں چھٹا کلمہ سنو ہم اترانے تک پوچھتے ہیں اب یہ ایک بچہ تھا علی صاحب ہمارا ادھر ہی رہا ہے کمرشل مرکیٹ میں تو بچے بڑا چیز تیاری کی بڑا سمارٹ بوائی تھا لیکن وہ فیزکس اور انگلیش ہی پڑتا رہے ہیں اسے انٹریو میں کیا پوچھے ہیں اس نے اکیڈمی کو دعا سے پاس کر لیے اسے کہا کچھ قومی ترانہ سنا ہو پاکستان قومی ترانہ بھول گیا تھا قومی ترانہ بھی یاد ہونا چاہیے آپ کو صحیح اکبال پسند ہے تو اکبال کی شیئر بھی یاد ہونے چاہیے اچھے شیئر یاد کرنے علامہ اکبال کی شہید کسے کہتے ہیں دیفنیشن شہید شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے شہید کسے کہتے ہیں جی ہے تو غازی جو مر جائے تو شہید ہے عرضو ہمیں قبول نہیں کوئی درمیان کی بات یا رب گر کسمن میں نہیں شہادت میرے یا رب گر کسمن میں نہیں شہادت میرے یا رب کسی شہید کے پہلو میں ہی دفنا دیں مشکل شہید کے پہلو میں دفنانا دفن ہونا یہ بھی عزاز کی بات ہے پڑوس شہید کا مل جائے شہید جو ہوتا ہے یہ جنرل فردوس میں جاتے ہیں اور پہلی صف میں ہوتے ہیں قیامت والے دن سورہ واقعہ پڑھیں نا آپ سورہ واقعہ کو ٹرانسلیشن آج پڑھیں رومٹے کھڑے ہوتے ہیں رومٹے سورہ واقعہ میں اللہ طرف فرماتا ہے ایک قیامت والے دن جو انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے تین گروہوں میں کتنے گروہوں میں تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک ہوں کے فرنٹ پہ اگلی صف والے ان کا ذکر اللہ نے کی اگلی سف والوں کا اللہ فرماتا ہے اگلی سف والے تو اگلی سف والے اگلی سف والے میں کیا کہنے ہیں قرآن شریف کی آیت کے میں ترانسلی بتا رہا ہوں اگلی سف والے تو اگلی سف والے ہیں اگلی سف والوں کے کیا کہنے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کی جنت اور نعیم کا ذکر کیا کس ذکر ہے جنت اور فردوس اسے ہم کہتے ہیں نعمتوں والی جنت پروڈس نقشہ پیش کیا اللہ نے ان کی پیچھے دو صفحے ہوں گی ایک دائیں طرف والے ایک بائیں طرف والے سورہ واقعہ کا میں بتا روم افہوم تو اگلی سب والے جنت الفردوس والے ہیں ان کی جنت کیسی ہے نقشہ پیش ہے آپ سورہ واقعہ پڑھیں اس کی پیچھے دائیں طرف والے عام جنتیوں کا ذکر ہے کہلے کے باغوں میں ہوں گے پانی پلائے وہاں شراب کا ذکر ہے یہاں پانی کے صاف شفہ پانی کا ذکر ہے پھر بائیں طرف والوں کا ذکر ہے جانمیوں کا کیسے پانی پینگے جیسے پیاسی اونٹ کھولتا ہوا پانی ان کے اندریاں ساری نکل جائیں گی باہر سیاہ بادلوں کے سیاہ بادلوں کے سائے میں ہوں گے جانمی جو ہیں ہم اگلی سب والوں کے ذکر کر رہے ہیں کس کا ذکر کر رہے ہیں اگلی سب والوں کے ذکر اگلی سب میں چار طرح کی لوگ ہوں گے کتنے قسم کے لوگ ہوں گے چار نمبر ایک کون ہوگا انبیاء اکرام رسول پیغمبر میسنجر اضاف اللہ روفیٹس انہی کے ساتھ ہوں گے جنرل فردوس میں صالحین صالحین جو اولیاء اکرام ہیں جنہوں دنیا میں زندگی ایسے گزاری ہے بالکل جیسے اللہ تعالی چاہتا ہے اللہ کی بندیں بن کر رہے ہیں بہت بڑھ بڑھ ہستی ہیں اولیاء اکرام انہی کے ساتھ ہوں گے صدیقین سچ بولنے والے زندگی سچ سے گزاری ہے جھوٹ سے دور رہیں وہ بھی جنرل فردوس میں جائیں گے کریکٹر کی بہت بڑھ خوبی ہے سچائی اگر آپ سچے ہیں تو آپ میں بہت سی خوبی ہیں جھوٹے ہیں تو بہت سی برائی ہیں اور چوتھی جو خوبی ہے وہ کیا ہے جو جنرل فردوس خوبی نہیں ہے بہت اللہ کی دین ہے شہادت ہے شہید اگر آپ اپنی بات ہم کریں تو ہم تو نہ ولی ہیں نہ اس طرح سچے ہیں جھوٹ بول بول کے پتے ہیں ہم نے کیا کرتوٹ کیوئیں ٹھیک ہے پیغمبر تو گزر گئے اللہ پیغمبر ہے نبی پاسم کی ذات خدم نبوت پہ ماری ایمان ہے ابھی جنرل فردوس میں بتایا کون سے جائیں گے صالحین جائیں گے صدیقین جائیں گے ٹھیک ہے اور شہدہ ایک شہادت رہ گیا نا یا تو اپنے وہ اتنے توبہ طعب کو جائیں سالین میں آئے ہیں اتنا اللہ تعالی مقرب کر دے اپنا کہ ہم اللہ کی ولی بن جائیں ہو سکتے لا تکنا تمہیں رحمت اللہ اللہ کرامہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی خاص دین ہے اللہ تعالی کر دے ہمیں ٹریک پر صحیح لے آئے لا خول ولا قوت اللہ بلہ اللہ کی اپنی مرضی ہے تو دعا اللہ سے یہ کرنے چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت ادا فرمائے آرمی میں اس لئے بہت بڑے چار میں جو جاتے ہیں بچے ہمارے پاکستان آرمی نیوی ایر فورس کو جائن کرتے ہیں کہ شہادت ملتی ہے ملک کے خدمت کر رہے ہیں تو ویسی ایک جذبہ جنون ہے وردی وقا کی پہنی ہوئی ہے لہو ویسی گرم رہتے ہیں اور اگر شہید ہو گئے تو اس کے کیا کہنے ہیں بہت بڑا درجہ ہیں اسی طلب میں ہم لوگ یہاں بے قرار ہیں شہادت کی طلب میں ہمارے جو فوجی ہیں ہر فوجی کی چاہے سپاہی ہے چاہے افسر ہے جو بھی سولجر ہیں ہمارے ہم سارے سولجرز ہیں ہر ایک اسی لئے فوج میں ہے آرمی کے اندر ہے اس کا دل تڑپ رہا ہے شہادت کیلئے کہ ہم اللہ کی ایسی قربت نصیب ہو اس لئے ہمارے بچے جاتے ہیں اور اس لئے ہماری فوج دلیر ہے فرنٹ پہ جا کے لڑتے ہیں موت سے ڈرتے نہیں ہیں اور یہ ایفیکٹ ہے اس چیز کو جانتی بھی اقرار بھی کرتی ہے وہاں پھر خطروں کو مول بھی لیتے ہیں اور آگے بڑھتے چلا جاتے ہیں شاہد کے بڑے درجہ ہمارے اپنے کافی سٹوڈنٹ شہید ہو چکے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے شہید ہوتا ہے سٹوڈنٹ کہتے ہیں لو یار ہیمارے سٹوڈنٹی کی تو ہماری بخشیز بھی ہو سکتی ہے سفارش تو کرے گا ہم سپیشلی جو بچے میٹرگار جیلن وغیرہ میں تھے لیفٹن اینڈ کیپٹن وغیرہ تو ان بچوں کے چہروں پہ ابھی دیکھتے ہیں جانب دیکھتے ہیں نگارہ دوڑھاتے ہیں ان کی تصویریں شیئر کی ہوتی ہیں آئیس پی آر آگے پیچھے بچوں نے ان کی جو کورس میٹ ہیں آئیس پی آر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ان کی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ضرور سنا کریں آئیس پی آر کے جو گانے سانگز ہیں وہ آپ سنا کریں ڈیلی سنا کریں آئیس پی آر کے سانگز کو ایک جوش پیدا ہوتا ہے بجائے آپ فضولیات اور فضول گانے سنیں آئیس پی آر کے سانگز کو سنا کریں اللہ کی تلوار کن کو کہتے ہیں اللہ کی تلوار سوڈ آف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی موزن اسلام کے نے کہتے ہیں حضرت بلال حفشی رضی اور سید الشہدہ کے نے کہتے ہیں یہ بتایا پہلے میں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نبی پاس نے چچا تھے جو کس غزب میں شہید ہوئے غزبہ اہود میں شہید ہوئی ہیں یہ پوچھتے ہیں سوال غزبہ اہود کب ہوئے تھا تین اجری چھے سو چوبیس ایسویں پھر فیلال یہاں تک کافی ہے بچے کافی کوئیسن میں نے لکھوائے تکہ میں نائنٹی تھری کوئیسن میں نے آپ کو لکھوا دیئے اسلامیات کے جمعہ کو پھر مزید لکھوائیں گے منڈے کو کیا کرنی ہے ایکٹیوٹیز یہ بھی لکھنے ہیں منڈے کو ہم نے کرنے وربل نال سلائٹس پہ سیٹ ون کمپلیٹ کر لیا تھا ہم نے سیٹ ٹو وربل کا ہم نے سٹارٹ کریں گے یا نان وربل کا سٹارٹ لیں گے وربل کیا تھا ہم نے نان وربل وربل نہیں کیا وربل کا سیٹ نمبر ون ہم نے سٹارٹ لیں منڈے کو انیشارلہ کچھ قویشن بیس پچیس کریں گے اس کے بعد منڈے کو آپ لوگوں نے پینتاریس تک یاد کرنے ککویشنز کتنے کویشنز یاد کرنے ہیں پینتاریس تک اگر صرف دلہ آتے ہیں تو وہ سنیں گے آپ سے اگر میں کلاس میں نہیں آتا منڈے کو سر آپ سے پینتالیس سار question سنیں گے اور پھر یہ verbal nonverbal یہ جو آپ کے پاس notes پڑھیں ہوئے ہیں doubt سے بچوں گے یہ سر کو آپ نے کہنا doubts clear کر دیں یہ جو 160 question ہے یہ والے آپ کے verbal nonverbal کی یہ آپ کے منڈے کو clear ہو جائیں آپ نے کرنے ہیں سارے practice سمجھیں سر سے یہ verbal nonverbal اور یہ question یہ آپ کا task منڈے کے پھلال میں آپ سے lecture rate اور discussion نہیں کرو ان کو یاد کریں تک یہ آپ کی تیاری آپ کی صحیح ہوگا last میں کسی قسم کا کوئی question ہے تو پوچھ سکتے ہیں Monday کو بچے میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا Monday کو اس لیے نہیں ہوتے Monday کو میں کہیں جانا ہوتے ہیں ایک تو میں ابھی جمعہ کو چلا جاتا ہوں پشاور چلا جاتا ہوں پھر میں ہفتے کو گھر میں ہوتا ہوں پشاور میں Sunday کو اور Monday کو پھر میری اپنی activities ہیں Monday کو class پھر سر لیتے ہیں ہفتہ توار ہمارے شٹری ہوتی ہے اکیڈمی میں close ہوتی ہے تو دو دن جو ہے آپ نے صحیح اپنے آپ کو prepare کرنا ہوتا ہے daily routine اپنی set کریں step by step daily آپ سو questions بھی نئے یاد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ فائدہ ہوگا اس طرح پاک studies کی میں آپ کو بہت سے questions لکھوائیں ہیں اسلامیہ کے جو نئے student ہیں وہ پرانے student سے لے لیں ہمارا ہر lecture نئے ہوتا ہے ہر lecture نئے ہوتا ہے وہ صرف یہ چیزیں ایک تبارہ ہم نہ بتائیں آگے جائیں کوشتری ہی ہوتی ہے لیکن وہ question جو بار بار اہم question وہ میں بار بار پھر کرتا ہوں تاکہ student کو فائدہ ہو question نہ تو پوچھ سکتے ہیں last میں دروش ہی پڑھیں اور جو ویٹس ایپ گروپ ہے ضرور جان کریں جو student مجھے سنتے ہیں یوٹیوب پہ تاکہ آپ ہم ایسا ٹیش رہیں اللہمہ صلی علیہ محمد مو علیہ محمد کما صلیط آلہ 잡아равیم وعولہ آلہ ابراہیم انک خمید مجید اللہم مبارک آلہ محمد مو علیہ محمد کما بارکت آلہ ابرہیم وعولہ آلہ ابراہیم انک خمید مجید